رحم اللہ من قرآن الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدة من لسانی یفقہو قولی الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطقرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنت دائمت الباقیت على اعدائهم اجمعین من الانا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ وَنَقْصِمْ مِنَ التَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ایک سلاوات بھیجی گا پر محمد وعالی محمد عزیز آن اگرامی شب شب شہدت مادر اے امہ خدا بنت پیغمبر شہسادیہ کونین صدیق اے طہرہ حضرت فاطمت سہرہ سلام اللہ علیہ وسلم یقیناً دنیا سوگوار ہے ہمیشہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے جب کسی معصوم کی شہادت کا موقع آتا ہے کہ تازیت اور پرسا کسے پیش کیا جائے تو ہم تمام معصومین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر پرسا پیش کرتے ہیں بی بی عدو عالم شہزادیہ کونین کو لیکن یہ رات جو غم عالم کی رات ہے اس رات میں کسے پرسا پیش کیا جائے تو یقیناً اس امام حمام کو ہمیں پرسا پیش کرنا ہے جسے وقت شہادت شہزادیہ کونین نے یاد کیا تھا جو نسل فاطمی سے آخری حجت خدا یعنی سرکار صاحب الزمان اجلاللہ تعالی فرد شریف مولا ہمارا پرسا قبول کیجئے یہ ہم جیسے جوانوں کی جو ایک ادنا سی کوشش پروڑیگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مابود ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرمائے اور ہمارا یہ عمل امام کے ظہور میں تعجل کا سبب قرار پہ ہے عزیزانِ گرامی جنب زہرہِ مرضیہ کی ذاتِ گرامی کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کا سہرہ لیا جا سکتا ہے جس میں سب سے پہلے قرآنِ مجید دوسری وہ چیز جس کے ذریعے بھی بیدوالم کی ذاتِ گرامی تک پہنچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے وہ ہے فرامینِ پیغمبرِ خاتم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا وہ ذریعہ جس کے ذریعے نبی آزم کی اکلوتی بیٹی کی عظمت و فضیلت کو درک کیا جا سکتا ہے وہ ہے فرامینِ معصومین علیہ مصرات و السلام کیا فرمایا امیر المؤمنین نے کیا کہا ہے دیگر احمی معصومین نے چوتھی وہ چیز جس کے ذریعے بھی بیدوالم کی ذاتِ گرامی تک رسائی ممکن ہے وہ ہے غیر شیعہ مفکرین کے کیا بیانات ہیں بنتِ پیغمبر کے سلسلے میں میں بیان کروں گا شافعی مکتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے بزرگ عالمِ اہلِ سنت شبلنجی نے کیا کہا ہے شہزادیِ کونین کے سلسلے میں جوینیِ شافعی جیسے عالمِ اہلِ سنت نے کیا فرمایا ہے بنتِ پیغمبر کے سلسلے میں کیا کہا ہے لبنانی مصری دانشور نے اپنی کتاب میں بی بیدوالم شہزادیِ کونین کے سلسلے میں اور پانچوہ وہ ذریعہ جس کے ذریعے شہزادیِ کونین کی عظمتوں کو درک کیا جا سکتا ہے وہ خود بی بی کے اپنے کمالات اپنے سماجی خدمات اپنے گھر کے اندر گھروانوں کے ساتھ حسنِ سلوک خدا سے راز و نیاز ذاتِ واریِ تعالیٰ کی بندگی تلاوتِ قرآنِ مجید نبی آزم کے تہین آپ کا احترام اور ولایتِ امیر المؤمنین حضرتِ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دفاع آپ توجہ کیجئے گا یہ کتنی باعظمت خاتون ہیں شہزادیِ کونین سب سے پہلے مرحلے میں قرآنِ مجید کی آیات یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے عزیزوں اس قرآنِ مجید میں پروردگارِ عالم نے سالے چھ ہزار سے زیادہ آیتیں نازل کی جن میں پندرہ سو آیتیں بروایتِ امامِ باقر اہلِ بیتِ طاہرین علیہ السلام کی فضیلتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے آغازی میں مالک نے بلند آواز سے یہ اعلان کر دیا لا ریب فی اس قرآن میں شک و شبے کی کوئی گنجائش یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کتابِ ہدایت ہے ہدایت فقط صاحبانِ تقویٰ کے لئے نہیں کہیں مالک نے آواز دی حدل للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لئے کہیں پروردگارِ عالم نے اس قرآنِ مجید کے لئے اعلان کیا حدل للناس یہ قرآن ہدایت ہے تمامِ انسانیت کے لئے کسی بھی مکتبِ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو کسی بھی مسلک اور تھرم کا پیروکار ہو اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہے تو قرآنِ مجید میں اس کے لئے راستے کھو لکھیں کہیں مالک کہتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لئے کبھی مالک اعلان کرتا ہے حدو رحمہ و بشرہ للمسلمین یہ قرآن ہدایت ہے یہ قرآن رحمت ہے یہ قرآن بشارت ہے تمام مسلمانوں کے لئے تو پچھو کیجئے گا قرآنِ مجید کی ہدایت میں اور عام انسانوں کی ہدایت میں زمین آسمان کا فرق ہے گھر کا ایک سرپرز بھی اپنے بچوں کی ہدایت کرتا ہے ملسا بھی ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں مکتب کا معلم بھی ہدایت کا کام انجام دیتا ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اگر کتابِ ہدایت ہے تو اس کی ہدایت اور عام انسانوں کی ہدایت ایک جیسی نہیں قرآنِ مجید کی ہدایت کا امتیاز کیا ہے قرآن سیدھے راستے کی جانب ہدایت کرنے والی کتاب ہے سراتِ مستقیم کی جانب گامزن کرنے والی کتاب کا نام ہے قرآنِ مجید قرآنِ مجید اس عظیم کتابِ ہدایت کا نام ہے جس کے لئے مالک کہتا ہے قرآنِ مجید میں کسی بھی سنت و سو سے باطل تواہمات غلط اقائد غلط افکار کا تصور ممکن نہیں ہے عزیز آنِ گرامی میں یہی پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو شہزادی ہے کون ہے سلام اللہ علیہہ کے سلسلے میں نبی عاظم نے بیان فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةِ وَيَغْضَ لِرْرِضَاحَ پروردگار غضبِ فاطمہ سے غضبناک ہوتا ہے رضاِ فاطمہ سے راضی و خوشنود ہوتا ہے میں عرض کر چکا ہوں کہاں کہاں غصہ کیا جانا چاہیے ہر غصہ پروردگار کے غضبناک ہونے کا ذریعہ نہیں ہے جب حق کا دفاع کیا جائے جب مقدسات دینیہ کی توہین کے سلسلے میں اپنے غصے کو برملہ کیا جائے انہی مقابات میں کہاں پر غصہ کرنا ہے جب کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو تو اگر قرآن و اہلِ بیعت کا ماننے والا ہے تو خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے ظلم کہیں بھی ہو رہا ہو ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہو ہمارے ملک کی سرحدوں سے باہر ہو رہا ہو مکتب فاطمہ کا مکتب حسینی کا یہی سب سے بڑا پیغام ہے اور پھر انہی مقامات میں جہاں انسان کو غصہ برملہ کرنا چاہیے ایک موقع وہ ہے جب سماج میں بدعتیں سر چڑھ کر بولیں قرآن کیا کہتا ہے لَا يَاتِهِ الْبَاطِلِ باطل کا گزر ممکن نہیں ہے قرآن مجید میں کہاں غصہ کرنا ہے جہاں سماج میں غلط افکار غلط اقائد تباہمات خرافات بیجا رسومات سر چل کر بولنے لگیں تو وہاں ایک مذہبی ایک دیندار فرد کی ذمہ داری ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرے میں نہیں کہہ رہا ہوں پیغمبر خاتم کا فرمان ہے نبی فرماتے ہیں اِذَا زَهَرَتِ الْبَدَعُ فِي أُمَّتِ فَلْيُضْحِرِ الْعَالِمُ عِلْمَا وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِكِ فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ جب سماج میں بدعتیں سر چل کر بولنے لگیں تو اب ایک ذمہ دار عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو حق اور حقیقت سے آگاہ اور روشناس کریں اور اگر کوئی عالم ایسا نہیں کرتا ہے تو نبی کے فرمان کی روشنی میں ایسا شخص اللہ کی جانب سے لانت کا مستحق ہوتا ہے تو کیا کبھی ہم نے اور آپ نے بدعت کی کوئی لسٹ تیار کی کیا فقط ترابی بیدت ہے ترابی تو ایسی بیدت ہے جس کے لئے امیر المؤمنین نے امام حسن مجتبہ کو بارہا بھیجا اس انسان کے پاس نہیں ختم ہوئی اور یہ کب ختم ہوگی جب منتقی میں خون فاطمت السہرہ نسل فاطمی سے آخری تاجدار امامت مہدی دورا سرکار حجت حضرت ولی عصر اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کا زور ہوگا بدعت ختم ہوگی لیکن ہمارے سماج میں بھی توہمات خرافات اور بدعتوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور میں یہ بات سراحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس سماج میں جہاں جاہل لوگ ہوں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں جہاں ٹائی بیٹ والے لوگ ہوں اس سماج میں بھی بساوقات بدعتیں نظر آتی ہیں یعنی بدعت گزار فقط جاہل نہیں ہوا کرتے کبھی کبھی ڈگریوں والے کہ یہاں بھی بدعتیں پائی جاتی ہیں آپ چلے آئیے یورپ میں ترقی آفتہ ممالک میں تیرہ کی عدد ان کے آمنہوس ہے پچیس منزلہ امارت تھے تو بارویں فلور پہ آپ پہنچیں گے لفت سے باہر نکلیں گے لکھا ہوا ملے گا بارویں منزل تیرہویں فلور پہ پہنچیں گے کچھ نہیں لکھا ہے کیوں کیونکہ ان کے ہاں تیرہ کی عدد منہوس ہے چودہ کی عدد پھر سے ان کے لئے متبرنک ہو جاتی ہیں ہمارے سماد میں اس قسم کے تواہمات ہیں یا نہیں ہیں بچے کی پیدائی سے لے کر انسان کو سپرد لہت کیے جانے تک میں گزارش کروں گا تو کبھی ان بدعاتوں کی ان بیجہ رسومات کی ان تواہمات اور خرافات کی فہرست بنائیے بعض علاقوں میں میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں بعض علاقوں میں جب مرنے والا مرتا ہے اور مومنین تشریع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں تو ان شریک ہونے والوں کو گول مرچ کھلائی جاتی ہے کیوں تاکہ ملک الموت اس تشریع جنازہ میں شرکت کرنے والے کے پیچھے نہ پڑیں یہ عقید توحید کی کمزوری کی دلیل ہے سورہ انبیاء کو پڑھئی ایک آیت نمبر چوتیس اور آیت نمبر پیتیس کریم پروزگار نے کیا ارشاد فرمایا اے پیغمبر ہم نے آپ کو عبدی حیات کا مالک نہیں برایا ہے کہ اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ ہمیشہ والی زندگی جیتے رہیں گے مفسرین نے لکھا یہ ایک آئے کریمہ کفار و مشرقین کے شبہات کا متوڑ جواب ہے اور پھر مالک کہتا ہے کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے بہرحال موت آنی ہے اور موت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے جنسیت کی کوئی قید نہیں ہے خرد و کلا پیر و جمع پیر و زن مرد و زن عرب و عجم جاہل و عالم غریب و فقیر نادار دولت مند سروت مند جس نے بھی اس جہانِ محستی میں ہاتھ کھولی ہے اسے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے لہذا ہمیں ان مقامات کو سمجھنا چاہیے عزیز آنِ گرامی صدیقِ طاہرہ بی بی دو عالم شہزادیِ کونین کی فضیلتوں کو اگر درگ کرنا ہے تو آپ پڑھئے قرآنِ مجید قرآنِ کریم میں پروردگارِ عالم نے پندرہ خواتین کا تذکرہ کیا ہے ان پندرہ خواتین میں ممتاز نظر آتی ہیں شہزادیِ کونین بنتِ پیغمبر شجنتُ المصطفیٰ حضرتِ فاطمتُ زہرہ سلام اللہِ آپ تبجھو کیجئے گا میرے عزیزوں میں جلدی اللین خواتین کا تذکرہ کروں سب سے پہلے جنابِ حووہ کا تذکرہ کیا ہے کریم پروردگار نے قرآنِ مجید میں جب پروردگارِ عالم نے جنابِ آدم کے ساتھ حووہ کو بھی جنت میں سکونت کا حکم دیا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اے آدم تم تمہاری زوجہ جنت میں جا کر کے سکونت اختیار کریں وَقُلَا ثَمَرَتِي وَلَا تَقْرَبَ شَجَرَتِي وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمَ وَرَحْمَتِي وَبَرَكَتِي دوسری ذات زوجہِ ابراہیم جنابِ سارا وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقِ وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ يَاقُوبِ رحمت اللہِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَحْلَ الْبَيْتِ شوہر کی خدمت کی ہے جنابِ ابراہیم کی زوجہ سارا نے لہذا پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں اس خاتون کا قصیدہ پڑھا ہے اور آگے بڑیئے تیسری وہ ذات خواتین میں جن کا تذکرہ پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم میں کیا وہ ہے آسیہ بنتِ مزاحم تین اسباب کے تحت زن فرعون جنابِ آسیہ کا تذکرہ قرآنِ مجید میں ملتا ہے وَقَالَتِمْ رَأَتُ فِرْعَونَ قُرَّتُ عَيْنُ لِي وَلَكْ وَلَا تَقْتُلُونَ پہلا وہ موقع جس کی وجہ سے پروردگار نے تذکرہ کیا زوجہِ فرعون جنابِ آسیہ جنابِ موسیٰ کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتی ہیں پروردگارِ عالم ان کا تذکرہ کرتا ہے دوسری جگہ بَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ عَمْرَأَتْ فِرْعَونَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِ مِن فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پروردگار عالم نے یہاں پر صاحبانِ ایمان کے لیے زوجہِ فرعون جنابِ آسیہ کو آئیڈیل اور نمونِ عمل قرار دیا ہے اس کی وجہ ہے بعض مرد یہ سمجھتے ہیں ہم ہم سے والا طاقتور کون ہے ہم کیوں اپنے گھر کی خاتون سے کوئی مشورہ کریں ہم سے والا قلمت کون ہے جبکہ نبی خاتم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبرِ عظم نے جو ملاک اور میار دیا ہے اقلمندی کا وہ کیا ہے اِنَّ آقَلَ النَّاسِ مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَأَطَاءَهُ اقلمند ترین انسان کون ہے جو اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اور طرح اللہ اکبر نہ کہے بلکہ ساتھی ساتھ اپنے رب کی اطاعت بھی کرنے والا ہوں وَمَنْ عَرَفَ عَدُوَّهُ امامِ حُسین تمام تر مصیبتوں میں بھی اللہ کی بندگی سے اپنے قدم پیچھے نہیں اٹھائے تھے یہ ہے اطاعت اب آپ جا کر کے پڑھ لیجئے گا جنابِ زینبِ قُبْرَا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خدبات کو جو بیبی نے کوفے میں دیئے ہیں لہجہ وہاں کچھ اور ہے شام کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد شہزادی کا لہجہ بدل جایا کرتا ہے چوتھی ذات جنابِ زلیخہ زوجہِ جنابِ یوسف قَالَ تِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَسْ حَسَزَ حَقُّ أَنَا رَاوَتُّهُ عَنْ نَفْسِ وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ حقِ اظہار اور گناہوں کے اقرار کے نتیجے میں پروردگار نے زلیخہ کا تذکرہ کیا ہے کہاں قرآنِ مجید میں پانچویں ذات وہ ہے مادرِ موسیٰ کی ذات وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ عَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا قِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْجَمْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوْهُ الْيكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ پروردگارِ عالم نے اس ایک آئے مبارکہ میں دو حکم دیا ہے دو چیزوں سے روکا ہے اور دو چیزوں کی بشارت دیئے کسے مادرِ جنابِ موسیٰ کو چھٹی ذات خواہرِ جنابِ موسیٰ ہیں وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِحِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَحْلِ بَيْتٍ يَدْخُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ ساتھ وزات وہ جنابِ موسیٰ کی ہمسر سفورہ ہے جن کا تذکرہ مالکِ کریم نے قرآنِ مجید میں کیا ہے شرم و حیاء کی صفت سے یاد کیا ہے کاش وقت ہوتا تو میں اشارہ کرتا بی بی ادوالم کے ناموں میں ایک نام ہے عفیفہ عفت کیا واقعی میں ہم آج صاحبانِ عفت میں شمار ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیئے عفت کسے کہتے ہیں جب انسان اپنی شہوت کو کنٹرول میں نہ رکھ سکے تو انسان شہوت کا سیر ہو جاتا ہے لیکن جب یہی شہوت کنٹرول میں رہے تو انسان عفیف بن جاتا ہے عفت کی کتنی قسمیں ہیں سب سے پہلے مرحلے میں جو عفت قابل ذکر ہے وہ ہے جنسی عفت یہی وجہ ہے جب کبھی شہوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پہلا جو تصور ہمارے ذہن میں جگہ بناتا ہے وہ ہے جنسی شہوت چونکہ ہمارے سماج میں ہمارے اپنے ملک میں ہمارے آسپلوس میں ہماری ان شہراؤں پر جنسی شہوت کے اتنے پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ جمال جب ان پوسٹرز کو دیکھتا ہے جب ان اشتہارات کو دیکھتا ہے تو پہلی فرصت میں اس کے ہاں جنسی شہوت گھر بنا لیتی ہے البتہ جنسی شہوت سبچنے کا راستہ کیا ہے وَأَنْكِحُ لَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرًا يُغْنِحْمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ شادی کرو بروقت شادی جنسی شہوت کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کسی سبب اگر شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو قرآن کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاح آپ نے آپ کو افیف بناو تو ایک شہوت وہ ہے جنسی اس سے افت تو بدلنے کا راستہ کیا ہے وہ ہے بروقت شادی کا انتظام تاخیر نہیں ہونی چاہیے دوسری جو شہوت ہے وہ ہے انسان کے پیٹ کی شہوت ملنا چاہیے قرآن کہتا ہے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانِ اِلَا تَعَاءَ مِه انسان اپنا کھانا دیکھے ترجمہ یہ ہوا تو کیا مطلب ہے انسان یہ دیکھے مٹن ہے چکن ہے روستڈ ہے بریانی ہے کباب ہے کوروما ہے جب ڈیشز آتی ہیں تو سب سے پہلے ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے یہ مراد ہے نہیں مفصلی نے بیان کیا جب انسان دسترخان تک پہنچے تو ایک مرتبہ یہ غور کر لے یہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے جب انسان لقمہ اٹھائے تو غور کر لے ایسا تو نہیں کہ پڑوس میں کوئی یتین سسکیاں لے رہا ہے لوگوں نے غدیر کو بڑا حلقہ بنا کر پیش کر دیا لوگ سمجھتے ہیں غدیر یعنی تنہا مرکز اعلان ورایت نہیں میرے عزیزو غدیر تنہا مرکز اعلان ورایت نہیں ہے راز کب کھلا ہے بعد شہدت امیر المؤمنین حسن و حسین دفن کر کے آ رہے ہیں ایک کوشش سے گریہ وزاری کی آواز آ رہی ہے دونوں شہزازیں متوجہ ہوئے کیا ہو گیا مفروق الحال کو دیکھتے ہیں آنے والا آتا تھا لقمے بنا کر کھلاتا تھا شہزازوں نے کیا جواب دیا وہ میرے بابا تھے ہم انہیں دفن کر کے آئے ہیں بابا کی شہدت ہو چکی یعنی غدیر تنہا مرکز اعلان ورایت نہیں بلکہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہ گاہ کا غدیر نام ہے سواج کے دبے کچلے انسانوں کی پناہ گاہ کا یاد رکھئے گا میرے عزیزو یہ تعلیمات یہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی سیرت کے انمٹ نقوش اگر صرف ان فضاؤں میں محدود ہو کر رہ جائیں تو بقول رحبر معظم انقلاب بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ اگر کسی انسان کے گھر میں نہجل بلاغہ تو ہو صحیفہ سجادیہ تو ہو قرآن مجید تو ہو لیکن اس پر عمل نہ کرے تو ایسے انسان کی مثال اس مریض جیسی ہے جو ڈاکٹر کے پاس جائے نسخہ لکھوائے نسخہ لکھوائے یا اپنے جیب میں رکھ لے یا اپنے شوکیس کی زینت بنا دے آپ انصاف سے بتائیے مریض کو شفا کم ملے گی جب میڈیکل اسٹور جائے دوا لے اور وقت وقت پر اس دوا کو استعمال کرے رہبر فرماتے ہیں یہ اتنے سارے صحیفے یہ اتنے سارے تعلیمات پر مشتمل اللہ کی جانب سے ملنے والے حدایہ اس وقت تمہارے لئے کارگر ثابت ہوں گے جب تم ان تعلیمات کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کرو عزیز آنگرامی تو ایک شہوت وہ ہے پیٹ کی شہوت ایک شہوت اور ہے وہ ہے زبان کی شہوت زبان کی شہوت کا سیرگیاں نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے بڑا ہے چھوٹا ہے عالم ہے بچہ ہے بیوی ہے ماں ہے بس اسے بکنا ہے اسے اس کی پروا نہیں ہے کہ اس کے برے اثارات کیا ہوں گے کتنا بلا فتنہ ایک چھوٹی سی کلپنگ کے ذریعے چھوٹی سی کلپ آپ بنا لیے دس بیس سیکنڈ کی کتنا بلا فتنہ ہو جاتا ہے اور پھر مومن کی جو حرومت پاعمال ہوتی ہے میں عام بات کر رہا ہوں ہم کس مذہب کے فالور ہیں نبی آزم کے پاس ایک جنازہ لائے گیا توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں میرے بچوں تک میرے بھائیوں تک یہ پیغامات پہنچ جائیں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ انہی سے سیکھا ہے ان تعلیمات کو نبی آزم کے پاس جنازہ لائے گیا پیغمبر نمازے جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں اصحاب نے ہلل ہنگامہ شروع کر دیا اے نبی خدا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو بہلا مکار انسان تھا یہ دھوکے باز تھا یہ بے دین تھا یہ زبان کا بہلا خراب تھا اس کیا خیانت پائی جاتی تھی پیغمبر خاموش رہے ہیں لیکن جب منجمع پر سکوت تاریخ ہوا تو نبی آزم نے اب اٹھ کر کے سوال کیا ہے کوئی جو اس مرنے والے کی کسی ایک تعریف کو بیان کرے کوئی ایک اچھا عمل دیکھئے وقت پر تعریف کرنا بھی دلگردے کا کام ہے بعض افراد بلا سبب فلک شگا فرارے لگاتے ہیں یہ چاپلوسی ہے اور کبھی کبھی ایک سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا انسان خاموش رہتا یہ بخل ہے اسلام کو نہ چاپلوسی پسند ہے نہ بخل پسند ہے نبی آزم نے جیسی کہا ہے کوئی جو اس کی کوئی ایک تعریف پیان کرے ایک جوان اٹھتا ہے وہ کہتا ہے پیغمبر میں رات میں اپنی ڈیوٹی پر تھا اس مرنے والے کا ادھر سے گزر ہوا اسلام اس سے کہا تم تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہو تم آرام کرو تمہاری ڈیوٹی میں مکمل کرتا ہوں نبی کہتے ہیں اس مرنے والے کا یہ ایک عمل اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لئے کافی و وافی ہے آپ یقین کیجئے جب انسان اپنے مومن بھائی کی غرمت کا خیال لگتا ہے مدافع بڑھ جاتا ہے تو یہی ایک مومن کے حق میں دفاع کرنا پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں اس کے اور آتش جہنم کے درمیان دیوار بن جائے کرتا ہے زبان کی شہوت کے افراد زبان کی شہوت کے اسیر افراد سمانے میں بہت سارے مل جائیں گے انہیں سے بولنا ہے کیا بولنا ہے اس کی پروانی ہوتی ہے اگر آپ کو سخن کا صلیقہ سیکھنا ہے انداز تکلم سیکھنا ہے تو قرآن مجید اور اہل بیت تاہلین علیہم السلام کے فرامین بہترین نمون عمل کے طور پر مل جائیں گے اور آگے بھر یہ رحیمہ ہمسر جناب ایوب یہ آٹھوی خاتون ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے کس نے کریم پروردگار نے قرآن مجید میں رحیمہ نے اس دور میں اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے جس دور میں ان کے شوہر جناب ایوب تنگ دستی کے شکار تھے آج بساوقات گھر گھرانے میں ہم لڑائیوں کا منظر دیکھتے ہیں گھر گھرانے کا شیرازہ منتشر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کیوں کیونکہ شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے اگر شوہر کاہل ہے تب تو ٹھیک ہے بھائی آپ غصہ اپنا برملہ کیجئے اور غصے کا ادھار کیجئے لیکن شوہر گھر سے باہر جاتا ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے کچھ پیسے لے کر آتا ہے تو اس کی قدر کیجئے میں ایک جملہ پر استاد اگرامی کا عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں وہ کہا کرتے ہیں کہ خاتون گھر میں رہ کر یہ سوچتی ہے مرد باہر تفریح کر رہا ہے لیکن مرد گھر کے باہر جو ہماؤں کے تند و تیز چھوکے کھاتا ہے جو زحمات برداشت کرتا ہے اس کا اندازہ مرد کو ہے اور اسی طرح خاتون گھر کے اندر کتنی زحمتیں برداشت کرتی ہے اس کا اندازہ کسے ہے اس خاتون کو اسی لئے امام نے فرمایا جہاد المرأت حسن تبعال عورت کا جہاد بازاروں میں نکلنا نہیں ہے عورت کا جہاد پارٹیز میں جانا نہیں ہے عورت کا جہاد شارعوں پر بلا ہجاب کھومنا نہیں ہے عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آئے اپنے گھر کو گلشن کے معنی مؤتر بنائے عزیز آنی گرامی پھر آگے بھر یہ بلقیس جو ہمسر ہیں جناب سلیمان کی گمراہی سے سعادت تک پہنچنے والی ذات کا نام ہے جناب بلقیس واقعہ آپ سب کے پیشے نظر ہیں پڑھ لیجئے گا قرآن مجید جب ان کے ساتھیوں نے ان کو مشورہ دیا حملہ کر دو کہا نہیں توفہ دے کر بھیجیں گے اگر سلیمان نے قبول کر لیا اس کا مطلب وہ ہمارے جیسے ہیں سلیمان نے اس توفے کو قبول نہیں کیا کبھی کبھی انسان بے دین ہو جاتا ہے ایک بے دین شخص سے چھوٹے سے توفے کو قبول کر کے یہ دیکھ لیجئے گا جو مل رہا ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے پرودگار عالم اعلان کرتا ہے اور آگے بڑھئے دسوی ذات مادر جنابِ احیاء جو بیوی ہیں کس کی جنابِ زکریہ کی وَقَانَتِ امْرَأَتِ آقَرَ وَأَسْلَحْنَا زَوْجُهُ اور آگے بھئے مریم بنتِ عمران جو ماں ہیں کس کی جنابِ عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی مختلف جگہوں پر کم از کم بیس مقامات پر ان کا نام آیا ہے قرآنِ مجید میں متعدد صفات بیان کی ایک علمہ میں سے بعض کمیں نے تذکرہ کیا تھا جب انہوں نے دعا کی ہے تو مالی کہتا ہے فَتَقَبَّلَحَ رَبُّهَ بِقَبُولِنْ حَسَنَ اللہ نے بنحوِ احسن اس دعا کو قبول کیا ہے اور آگے بڑھئے ام المؤمنین ملیقتُ الارب زوجہِ رسولِ خاتم ام فاطمہ جنابِ خدیجہ بنتِ خویلت یہ کون ہیں جن کے لئے پروردگان نے قصیدہ پڑھا ہے وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا ابن عباس نے مانوی الاخبار میں یہ روایت موجود ہے نقل کیا جب پیغمبر تنگ دستی کا شکار تھے تو پروردگار نے جس ذات کی دولت سے پیغمبر کو غنی بنایا ہے وہ ذات ہے جنابِ خدیجہ سلام اللہ علیہ حقی اور بعد رحلت پیغمبرِ عاظم نے اپنی زوجہ جنابِ خدیجہ کی تعریف بھی کی ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور آگے بڑھئے ایک نام اور ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر سیتیس پڑھئے گا زینب جو زوجہ ہیں جنابِ زید کی پروردگارِ عالم نے ان کے لئے آباز دی فَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَا زَيْد زید ابنِ حَارِسَح یہ رسول کے آزاد کردہ غلام تھے اور جب ان کی شادی میں معاملہ نہیں بنا ہے تو رسولِ خاتم نے ان کی زوجہ سے شادی کی ہے اور پھر لوگوں نے چیمی گوئیاں کی ہیں چودھوی ذات وہ ہے امِ شریک جو ہمسر ہے نبی خاتم کی قرآنِ مجید کی محافظت میں ان کے ایمان کی اللہ نے تعریف کی ہے وَمْرَاَتُمْ مُؤْمِنَا اِنْ وَحَبَتْ نَفْسَحَا لِنْنَبِي اور پندروی ذات وہ ذات ہے ہماری اور آپ کی شہزادی فخرِ مریم جنابِ صدیقہِ طاہرہ حضرتِ فاطمتُ الزہرہ سلام اللہِ علیہہ کی ساتھ اچھا شبِ شہادت ہے اس میں بھی صلوات میں کوتا ہی ملجل کر صلوات بھی جیگبر محمد ایک اس سے بہتر صلوات بھی جیگبر محمد و عالم اب آپ پڑھئے قرآنِ مجید کی متعدد آیتوں کو گزشتہ دو مجالیس میں میں پڑھ چکا ہوں جنابِ زہرہ کے سلسلے میں بالخصوص سورہِ مبارکہِ دیر کی کم از کم اٹھارا آیت آیت تطھیر آیے مباحلہ آیے زوی القربہ یہ متعدد آیات ہیں جس میں پروردگارِ عالم نے شہزادیِ کونین کا قصیدہ پڑھا ہے کسی ایک آیت میں نہیں دو آیت میں نہیں دسیوں آیات ہیں بی بی اے دو عالم کے سلسلے میں اب آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو یہ کون شہزادی ہیں جن کے لئے نبازِ عدب جنابِ ڈاکٹر پیام آزمی نے کہا کہ متائے حق و صداقت ہیں فاطمہ زہرہ خدا کے دین کی عزت ہیں فاطمہ زہرہ امیرِ ملکِ تحارت ہیں فاطمہ زہرہ رئیسِ محفلِ اطرت ہیں فاطمہ زہرہ تحارتوں میں پلی آیتوں میں کھیلی ہیں علی ہیں بارہ مگر فاطمہ اکیلی صلوات بھیجے گبر محمد و عالم عزیز آنِ گرامی اب اس ذاتِ گرامی کے سلسلے میں ایک مرحلہ ہم نے تیہ کر لیا وہ مرحلہ کون سا ہے بی بی اے دو عالم کی ذات کو پہچاننے کے لئے پہلا سرچشمہ آیاتِ قرآنِ مجید دوسرا سرچشمہ کیا ہے وہ ہے نبیِ عاظم ختمی مرتبت سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں کیا کہا ہے پیغمبرِ خاتم نے جنابِ زہرہِ مرضیہ کے لئے توجہ کیجئے گا امیر المملین سے روایت ہے مولا فرماتے ہیں دخل تو یوم منزلی عظمت پہچانی ہے بیوید آپ یقین کیجئے نہ کسی شاعر کا مرضِ تخیل پرواز کر سکتا ہے عظمتِ فاطمی کو در کرنے کے لئے نہ کسی دانشور کی فکر پہنچ سکتی ہے فاطمی عظمتوں کے ادراک کے لئے اگر معصومین کے فرامین نہ ہوتے تو بیوید عالم کے فرامین کو ان کی تعلیمات کو ان کی صیرت کو ان کے نقوشِ حیات کو ہم جیسے سمجھ نہیں سکتے تھے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں دخل تو یوم منزلی ایک دن میں اپنے گھر میں داخل ہوا فَإِذَنْ رَسُولُ اللَّهِ جَالِسِ رَسُولِ خَاتَمُ وہاں پہلے سے تشریف فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں امیر المومنین سے روایت ہے دخل تو یوم منزلی ایک روز میں اپنے گھر میں داخل ہوا فَإِذَنْ رَسُولُ اللَّهِ چَالِسِ میں نے دیکھا کہ رسولِ خَاتم وہاں پہلے سے تشریف فرمائے ہیں الْحَسَنُ عَنْ جَمِنِهِ میرا لَالْحَسَنِ مُجْتَبَى ان کے دائنے سمتھے وَالْحُسَيْنُ عَنْ يَسَارِهِ میرا چھوٹا فرزند حسین ان کے بائی سمتھے وَفَاطِمَة بَيْنَ يَدَئِهِ بنت پیغمبر کا نام لیا ہے حبیبی عدوالم فاطمت الزہرہ نبی عاظم کے سامنے تشریف فرمائے اب اس موقع پر نبی عاظم اپنے نواسے امام حسن اور امام حسین کی جانب اپنا روح کرتے ہو پھر آواز دیتے ہیں یا حسن یا حسین اے حسن اے حسین انتما کفت المیزان تم دونوں ایک ترازو کے دو پڑھلے کے مانین دو آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں جو ترازو چلا کرتے تھے آج بھی مجھے جب میں کربلا جا رہا تھا نظر آیا شاید وہاں کبھی لکڑیاں فروخت ہوتی رہی ہوں یا ہوتی ہوں وہ بڑے والے ترازو جس میں بیچ میں ایک کانٹا بھی ہوتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں حسن اور حسین تم دونوں کی مثال ترازو کے دو پڑھلوں کی طرح ہیں اس کے بعد پیغمبر عاظم فرماتے وَفَاطِمَةُ لِسَانُهُ فاطِمَہ اس ترازو کے کانٹے کی مثال رکھتی ہیں اگر وہ کانٹا موجود نہ ہو تو ترازو کسی کام کا نہیں رہے گا وَلَا يَعْدِلُ الْمِيزَانُ إِلَّا بِالْلِسَانُ جب تک یہ کانٹا موجود نہ ہو ترازو کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا فاطمہ کی ذات اساسی ذات ہے محور تین ہیں بی بی دو عالم شہزاد یہ کون ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم عزیز آنِ گرامی اب آپ توجہ کیجئے گا میں آپ کے سامنے مثلا ایک دو نمونے اور پیش کروں عائمِ اتھار علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کس کے سلسلے میں بی بی دو عالم کے سلسلے میں نے کہا ایک طریقہ کیا ہے شہزادی کی عظمتوں کو در کرنے کے لیے وہ ہے قرآن مجید کی آیات دوسرا طریقہ کیا ہے رسول خاتم کے فرامین متعدد فرامین ہیں مثلا جوینی شافعی نے کیا کہا آلوسی نے کیا کہا شبلنجی نے کیا کہا بخاری میں کس کس طرح کی حدیثیں ہیں شہزادی کونین کے سلسلے میں نبی عظم سے آپ مستقل سنتے رہتے ہیں معصومین نے کیا فرمایا ہے میں گزارش کروں گا دس منٹ کا وقت نکالیے گا پڑھئے گا اس زیارت کو جو منصوب ہے ہماری اور آپ کی ماں جنابِ صدیقِ طاہرہ سے وہ زیارت کس سے وارد ہوئی ہے نوے امام حضرتِ امامِ محمدِ تقیی جواد علیہ السلام یہ زیارت معصورہ زیارت ہے زیارتِ معصورہ کونسی ہے یعنی جو امامِ معصوم سے جیسے زیارتِ ابُ الفضلِ لَبَّاس معصورہ زیارت ہے زیارتِ معصومِ قُمْ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا معصورہ زیارت ہے زیارتِ شہزادی کونین کے یہ فقرات جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ معصورہ ہیں کس سے؟ امامِ معصوم سے زیارتِ وارثہ زیارتِ جامعِ کبیرہ زیارتِ آشورہ یہ زیارتِ معصورہ زیارتِ امینُ اللَّهِ یہ معصورہ زیارتیں ہیں امامِ جواد سے جو زیارت ہے جا ممتحنتُ امتحنَكِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَمْتَحَنَكِ صَابِرَا امتحان کی منزلوں سے گزارا ہے پروردگار نے کسے؟ بی بی دو عالم شہزادی کونین کو پھر امام فرماتے ہیں کہ مالک نے آپ کو ہر منزلِ امتحان میں صابر اور شاکر پایا ہے میں بیان کروں گا کہ وہ کون سے امتحانات تھے اور پھر مالک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچپن میں اعلان کیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت ہو کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے آپ توجہ کیجئے گا جناب زہرہ مرضیہ کے سلسلے میں یہاں تک روایات میں ملتا ہے امام معصوم کے پاس ان کا صحابی آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے اللہ نے بیٹی کی دولت سے مالا مال کیا ہے سنیں گے آپ مظلومیت پہچانی ہے شہزادی ایک کونین کی جیسی وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بیٹی کی دولت سے مالا مال کیا ہے امام کہتے ہیں تم نے اپنی بیٹی کا نام اگر فاطمہ رکھا ہے تو اس کا احترام کرنا یہ پر میں ایک جملہ پیش کرتوں شاید اسی بات آپ کی آنکھوں سے آسوں نکلائیں واقعی میرے اندر توانائی نہیں مسائب کو پڑھنے کی ابھی میں وہاں تک پہنچا بھی نہیں ہوں آپ انصاف سے بتائیے فرض کیجئے ہم یا آپ غیرتمند مومنین تشریف رکھتے ہیں ہم یا آپ اپنے گھر سے کہیں باہر گئے ہوں اور ہماری عدم موجودگی میں کوئی غیر انسان ہمارے گھر کے حدود میں داخل ہو جائے تو کیا ہم برداشت کریں گے آپ سوچئے آپ غیرتمند امیر المومنین کی موجودگی میں اغیار کہاں آئے تھے در فاطمہ پر آگ اور لکڑیوں کو لے کر اور پھر مولا نے کہا تھا پیغمبر خاتم کو خطاب یہی تو کہا تھا جناب امیر المومنین نے اے زہرہ مجھے اب ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد میری زندگی طولانی ہو جائے کس مرحلے انتحان سے گزری ہیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ بی بی کو پہچاننے کا ایک ذریعہ کیا ہے شہزادی نے جو خدمات انجام دیئے ہیں جو آپ مستقل سنتے رہتے ہیں میں اسے چھوڑ رہا ہوں ان میں سے ایک کیا ہے ایک ہے کہ شہزادی نے متعدد مقامات پر لوگوں کے سوالات کے جوابات دیئے ہیں میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اگر ایک ہی سوال بار بار مجھ سے کوئی دریافت کرے تو ناراض ہو جاؤں گا لیکن روایت کیا کہتی ہے اور روایت ہے گیارویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے توجہ کیجئے گا حضرت امرأتن اند فاطمت الزہرہ مولا امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ ایک خاتون آتی ہے کس کے پاس بی بی اے دو عالم کے پاس فقالت آنے کے بعد کہتی ہے ان لی والدتن ضعیفہ میری ماں ضعیف ہیں ناتما ہیں کمزور ہیں اور شہزادی میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے گزارش کروں گا بی بی اے دو عالم نے خصوصی تاقید کی ہے کہ اپنی ماں کا خاص خیال رکھنا واقعی میں ایک عظیم نعمت اللہ نے دی ہے جن کی ماںیں حیات ہیں اللہ انہیں تول عمر دے جو اس دنیا سے رخصت ہوں گئی پربدگار انہیں جوار سیدہ میں جگہ دے یہ ہماری دعا ہے بی بی اے دو عالم کا یہ فقرہ ہے الزم رجلہ ماں کے قدموں سے لپٹے رہو فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا کیوں؟ کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے نحاں ہے شہزادی کو نے ان کا فرمان ہے ماں زعیف ہیں وَقَدْ لَبِسَ عَلَيْهَا فِي أَمْرِ سَلَاطِهَا شَيْف میری ماں کو نماز میں کوئی ایک سوال پیش آ گیا ہے کوئی ایک شک پیدا ہو گیا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے وَقَدْ بَعَسْتَنِي اَلَيْكَ أَسْعَلُكَ مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس تاکی میں آپ سے اس سوال کا جواب دریافت کر سکوں فَعَجَابَتْ هَ فَاطِمَةً عَنْزَلِكَ روایت کہتی ہے بی بی اے دو عالم نے اس سوال کا جواب دیا ثُمَّ سَنَّت لیکن آنے والی خاتون نے اسی سوال کو دہرایا شہزادی اے کونے نے اس کا جواب دیا ثلثت تیوارہ سوال کیا بی بی اے دو عالم نے پھر جواب دیا یہاں تک کی روایت کہتی ہے اِلَا عَنْ عَشَّرَتْ فَعَجَابَتْ ایک بار پوچھا دو بار پوچھا تین بار پوچھا چار بار پوچھا پانچ بار یہاں تک کی دسویں بار جب سوال کیا ہے تب بھی شہزادی اے کونے سلام اللہ علیہہ نے اس کا جواب دیا ہے ثُمَّ خَجِلَتْ مِنَ الْكَثْرَةْ آنے والی خاتون کو ذرا احساس ندامت ہوا بار بار پوچھنا پڑھ رہا ہے بنت پیغمبر سے فَقَالَتْ لَا عَشُقُ عَلَيْكِ يَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ وہ خاتون کہتی ہے میں آپ کے لئے باعث زہمت نہیں بننا چاہتی ہوں اب یہاں پر سوچئے یہ مبلغین کے لئے وائزین کے لئے دینی رحمے تبلیغی خدمات کو انجام دینے والوں کے لئے کتنا بڑا پیغام پنہا ہے اور پوشیدہ ہے ہم کبھی کبھی جلدی اپنے جذبات میں آ جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں کبھی عوام کو ہم سے شکایت کبھی ہمیں عوام سے شکایت شہزادی کونین کا جواب سنی ہے قَالَتْ فَاطِمَہَ جیسے ہی بی بی ادو عالم نے اس سے یہ جملہ سنا بی بی فرماتی ہیں ہاتھی وَسَلِي اَمَّا بَدْعَلَدْ آؤ میرے پاس جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تم آ کر کے مجھ سے سوال کرو اس کے بعد جو شہزادی نے مثال دی ہے بی بی ادو عالم فرماتی ہیں کیا تم نے کبھی کسی مزدور کو دیکھا ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ ایک سنگین وزن اٹھا کر کے فلاں بلندی پر پہنچا دو تمہاری عجرت اتنی ہوگی تو وہ مزدور کبھی اپنے قدم پیچھے ہٹاتا ہے وہ کہتی ہے نہیں اس موقع پر بی بی ادو عالم شہزادی کونین اس سے فرماتی ہیں اکتریتو انا لکل مسئلت بے اکثر من ملع ما بین ترائل الارش لولون تمہیں معلوم ہے جب میں تمہارے سوال کا جواب ایک مرتبہ دیتی ہوں تو پروردگار زمین و آسمان کے تمام زخائر میرے لئے آزاد کر دیتا ہے اس کے بعد کہتی ہے سمعتو ابی رسول اللہ یقول میرے بابا یہ کہتے رہتے تھے اِنَّا عُلَمَاءَ شِعَتْنَا يُحْشَرُون فَيُخْلَعُ عَلَيْهِمْ مِن خِلَعِ الْكَرَامَاتِ عَلَى قَدْرِ قَثْرَةِ عُلُومِهِمْ وَجِدِّهِمْ فِي ارشادِ عَبَادِ اللَّهِ اب یہاں سے علماء کی فضیلت کو بیان کیا ہے میرے بابا علماء کے سلسلے میں بیان کرتے رہتے تھے جب میرے علماء عوام کی راہنمائی کے لئے تراش و کوشش کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہر ہر کوشش کے عوض انہیں ہزار ہزار خیرات عطا کیا کرتا ہے تو کیا شہزادیہ کو انہیں ان کے پاس فقط خواتین آتی تھی نہیں مرد بھی آتے تھے بنت پیغمبر سے سوال کرنے کے لئے مثلاً بیوایت کہتی جَاعَ رَجُلُنْ اِلَا فَاتِوَا ایک شخص آتا ہے بنت پیغمبر کے پاس سوال کرنے کے لئے قَال یا بنت رسول اللہ حَلْ تَرَكَ رَسُولَ اللَّهِ اِنْدَكَ شَيْحِ اے بنت پیغمبر کیا رسول نے آپ کے لئے کوئی میرا سے علمی چھوڑی ہے توجہ کیجئے گا کوئی علمی میرا چھوڑی ہے بی بی فرماتی ہاں میرے بابا نے ایک حدیث چھوڑی ہے اپنے خادم سے کہا آپ نہیں کنیز سے کہا کنیز کہتی ہے گم ہو گئی بی بی دو عالم نے جب اسرار کیا وہ کنیز جاتی ہے اور ٹھونڈ کر تلاش کر کے لے کر آتی ہے آپ یقین کیجئے ہم حدیث کی کتابوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیتے ہیں مرہومِ علامِ طبع طبعی صاحبِ تفسیرِ علمیزان کبھی آپ نے ان کے بارے میں پڑھا امامِ خمینی رحمت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آج کا انسان علامِ طبع طبعی کو نہیں پہچان سکتا دو سو سال بعد جو پیدا ہوگا وہ پہچانے گا یہ طبع طبعی ہیں کون تو کیا امام خمینی کوئی ہم جیسے مولوی تھے کہ جب تک ہم مولانا محمد حسن صاحب کے سامنے چند ایک اسمال قاب خطابات نہ لگا دیں تب تک دوستی کا حقی ادا نہ ہو نہیں عالم عارف مشتہد فقی خدا رسیدہ جب ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا ہے کہ آخر کیا خصوصیت تھی کہ میمارِ انطلاب امامِ خمینی علامِ طبع طبعی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ملا علامِ طبع طبعی اس حجرے میں اپنا لباس بھی نہیں بدلتے تھے جہاں قرآن رکھا ہوتا تھا تب چاہ کر کے تفسیرِ علمیزان ہمارے نہ مدرسوں میں ہیں نہ ہمارے امام باروں میں ہیں نہ ہماری مسجدوں میں ہیں نہ ہمارے گھروں میں ہیں ندوہ میں موجود ہے انہیں اہمیت ہے انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے آغای پروجردی کے سلسلے میں ملتا ہے ہم سوال کرتے ہیں ہمارے گھروں میں کتنی کتابیں ہیں حدیث کی دعاوں کی کتابیں مل جائیں گی چونکہ دعاوں کی کتابوں پر گزشتہ علماء سے لے کر مصباح المتحجت سے لے کر مفاتی الجنان تک اور پھر بزائف الابراد تک بزرگ علماء سے لے کر آج کے مولویوں تک نے دعاوں پر بہت کام کیا ہے بہت کام کیا ہے گھر گھرانے کے مسائل اخلاقی مسائل رفتار و کردار سے متعلق مسائل غزائیات کے مسائل ورزش کے مسائل تربیت اولاد کے مسائل اس پر کام آپ یقین کیجئے تربیت اولاد کے موضوع پر آپ کے اپنے رائٹرز کی کتابیں بہت کم ملیں گی حتی فارسی میں عربی میں اردو یا انگریزی اپنی کتابیں کم ملیں گی ہاں غیر مسلم دانشوروں کی کتابیں الہ ماشاءاللہ الہ ماشاءاللہ فارسی زمان میں ان کا ترجمہ ہوا ہے تو کیا ہمارے ہم آسومین نے کوئی رہنمائی نہیں کیے آپ یقین کیجئے اگر دس بیس اشرے پڑھے جائیں تب بھی معصومین علیہ السلام کے تمام فرمودات کو جم نہیں کیا جا سکتا ہے مرہوم آیت اللہ الازمہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملتا ہے مرہوم آیت اللہ الازمہ بروجردی اس جانب اپنا پاؤں نہیں پھیلاتے تھے جس طرف معصومین علیہ السلام کی احادیث پر مشتمل کتابیں رکھی ہوتی تھی آپ پڑھئے تو آغبروجردی کے سلسلے میں شہزادی کے پاس آنے والا کہتا ہے آپ کے بابا کی کوئی علم بیوی نے فرمایا ایک حدیث حدیث لے کر آئی ہے اب وہ حدیث سن لیجئے میرے بابا فرماتے تھے لَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِن مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِرَا میرے بابا فرماتے تھے وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے میں تو مہمان ہوں آپ کا چلا جاؤں گا ہو سکتا ہے آپ کو کچھ باتیں اچھی لگی ہوں تو دعاوں سے نوازیے گا ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کچھ ایمی گوئیاں ہوں لیکن آپ انصاف سے بتائیے پڑوسیوں کو عذیت پہنچانے کا مطلب کیا ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حل اور مومنین کا قصبہ ہے یا گاؤں ہے دہات ہے شہر ہے ظلہ ہے جو کہہ لیجئے میں توہین نہیں کرنا چاہتا کیا گلیوں میں ہم خود نظافت کا انتظام نہیں کر سکتے تنہا پردان جن کی ذمہ داری ہے میں ان کا دفعہ نہیں کر رہا ہوں شہزاد یہ کون ہے انسلام اللہ علیہ کی ازاداری کے ایام اور پھر ہماری گلیاں کیسی ہیں جبکہ ہمیں یقین ہیں کہ آج کی شب ہماری اسی بستی میں ہیں کن نونانی حصلیوں کا نزول ہوا ہوگا اگر ہم اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے سے اپنی نالی کو صاف نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی اپنے پڑوسی کو عذیت پہچانا ہے پیغمبر فرماتے ہیں ایسا شخص مومن نہیں ہے من کانا یؤمنو باللہ والیوم الاخر میرے بابا فرماتے تھے جو شخص ایمان رکھتا ہو ذاتِ خدا بندِ سبحان پر اور روزِ آخر پر قیامت پر فلا یعضی جارہ تو وہ شخص کبھی بھی اپنے پڑوسی کو نقصان نہیں پہچائے گا عذیت نہیں پہچائے گا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْخَيِّرِ الْحَلِيمِ الْمُتَعَفِّفِ کتنے حسین کلمات ہیں نبی فرماتے ہیں اللہ دوست رکھتا ہے راہِ خدا میں کارِ خیر انجام دینے والوں کو بردبار لوگوں کو افیف لوگوں کو وَيُبْغِذُ الْفَاحِشِ اور خدا نفرت کرتا ہے گالی بکنے والوں سے الْمُتَفَاحِشِ الْمُنْحِفِ خدا وَنْدِ کریم ایسے انسان سے بغز کرتا ہے عداوت کرتا ہے کہ جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہوں عزیز آنِ گرامی یہ فرامین کس سے ملے ہیں میں اور آپ کو شہزاد یہ کون ہے حضرت فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے کن کن باتوں کے اشارے ابھی تو میں پڑھوں گا حالتہ گھنٹہ ایک چالیس منٹ پچاس منٹ ابھی پڑھوں گا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی ذات واقعی میں آج کے دور کی خواتین کیلئے بلخصوص آئی کی الزات ہے میں پھر کہوں گا یہ فیمنزم کے نام پر جو مسابات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کیا مسابات کا نعرہ بہت اچھا نعرہ ہے کیا ہر جگہ مسابات قابل قبول ہے نہیں ہمارا مذہب عدالت پسند مذہب ہے اب فرض کیجئے عدالت کا تقاضہ کیا ہے یہ جو مائی کا یہ راد ہے یہ توڑا ٹھوس ہو یہ زخیم ہو لیکن یہ جو تار ہے اس کے اندر جو کرنڈ دوڑ رہا ہے تو اب اس کی نزاکت کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ پردے میں رہے عدالت کا تقاضہ یہ ہے ہم جس طرح یہ چھوے لے رہے ہیں چھو نہیں سکتے تھے انسان موت کے دہانے تک یہی فرق ہے ہم میں اور دیگر آج کی نامنے ہاتھ ترقی آفتہ دنیا کے ان خواتین کے حقوق کے علم برداروں میں جو ایسی روم میں بیٹھ کر کے حقوق نصوہ کے نعرے بلند کرتے ہیں ان کے ہاں حقوق نصوہ سے مطلب کیا ہے خاتون کو شوکیس کی زینت بنا دیا جائے ایک وبا ہے نئی تہذیب کے یہ ٹھیکے دار کھائے جاتا ہے جنہیں ہرس و حوث کا آزار روح مفلوج ہے اور ذہن ہے ان کے بیمار آہ بیچاروں کے آساب پہ عورت ہے سوار یہی صدیوں کی رفاقت کا صلح دیتے ہیں اپنے شوکیسوں میں اس کو بھی سجا دیتے ہیں بزنس نہ چل لاؤ خاتون لیا یہ پیٹرول پم تک میں آپ کو خاتون نظر آ جائے گی ٹول پلازا تک پر آپ کو خاتون نظر آ جائے گی عزیزانِ گرامی یہ حریت نہیں ہے یہ آزادی نہیں ہے یہی فرق ہے مکتب اسلام کے چاہنے والوں میں اور اغیار میں پڑھئے گا راسل اور حیکل نے کیا نظریہ پیش کیا آزادی کا راسل اور حیکل کہتے ہیں جو جس جس کا طلبگار ہو اس کو وہ چیز مل جانی چاہیے اگر آدمی کو عزت چاہیے عزت مل جائے دولت چاہیے دولت مل جائے اگر انسان کو بڑا آلی شان بنگلہ چاہیے رہنے کے لئے اس کے پاس آلی شان مکان ہو اگر انسان خودکشی کرنا چاہے تو راسل اور حیکل کہتے ہیں کہ انسان کو پچیسمی منزل سے کودنے کا حق اور عدھکار ہے دلام ختم ہو جائے بعض ملکوں کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے تو کیا ہمارا مذہب بھی اس قسم کی آزادی کو چاہتا ہے کون کنم کرے گا باب مدینہ علم سے خوشہ شینی کرنے والے استاد بزرگوار جناب شہید مرتضہ متحری انہوں نے کہا یہ حریت نہیں ہے یہ آزادی نہیں ہے پھر کیا ہے انہوں نے ایک جملہ کہا جو جتنا بڑا آبید ہوگا وہ اتنا بڑا آزاد انسان ہوگا کمال حریت کمال بندگی یہ پروردگار میں پوشیدہ ہے اب سمجھ میں آیا سید الساجدین زیر العابدین ہاتھوں میں ہت کریاں ہیں پہروں میں بیڑیاں ہیں اس کے باوجود دربار میں پہنچنے کے بعد کیوں شولہ بیانی کر رہے ہیں جو جتنا بڑا آبید ہوگا وہ اتنا بڑا آزاد انسان ہوگا اہل بیت اتھار علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے اور یہ امتیاز ہے عزیز آنِ گرامی آپ آگے بڑھئے میں اب اغیار کی نگاہ میں غیر شیعہ حضرات کی نگاہ میں عزمتِ فاطمی ایک کتاب ہے جس کا فارسی میں ترجمہ ہوا اس کا نام ہے وَطْرٌ فِي غَمَدٍ زِحِدَرْنِيَام یہ کس نے لکھا ہے ایک مسیحی لبنانی رائٹر ہے سلیمان کتانی پڑھئے گا اگر یہ مل جائے کہیں سے بالخصوص کاش اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہو اس میں انہوں نے جنابِ زہرہ کے سلسلے میں جو لکھا ہے آپ سنیں گے عزمتِ فاطمی کو درک کیجئے کہتے ہیں فاطمہ کی عزمتوں کا اقرار و اعتراف اس لیے کرتا ہوں کہ جب تمام افراد نے فاطمہ کا علیہ مرتضہ کا بائیکارٹ کیا تھا تو ان منافقین سے تنے تلہا لڑنے والی ذات کا نام ہے فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ پھر انہوں نے لکھا ہے فاطمہ اس عظیم خاتون کا نام ہے جس نے دو سائیوں میں زندگی بسر کیے ایک سائیہ شفقت نبی خاتم کا دوسرا سائیہ شفقت امیر المؤمنین کا پھر یہ لبنانی مسیحی رائٹر لکھتے ہیں فاطمہ نے اپنی آغوش میں دو بچوں کو پروان چڑھایا ایک حسن مجتبہ ایک حسین شہید کربلا دونوں سیدے شباب اہل الجنہ ان عزمتوں کا اقرار کس نے کیا ہے مسیحی رائٹر نے اور آگے بڑھئے مثلا میں نام لوں ابن ابل حدید معتزلی کون ہے کیا شیعہ ہیں نحج البلاغہ کی شر لکھئے شر ہے نحج البلاغہ انہوں نے صفحہ نمبر تین سو جل نمبر تیرہ پر لکھا ہے کہ یہ عرب کا امتیاز تھا یہ ان کی پستی کی علامت بیان کی ہے کہ کیوں انتقام لیا گیا شہزادی سے اور امیر المؤمنین سے وہ کہتے ہیں چونکہ علیہ مرتضی کی تلوار چلی تھی اسلام کے دفعہ کے لئے انہیں اپنے بزرگوں کا انتقام لینا تھا یہاں تک کہ لکھا ابن ابی الحدید معتزلی نے کہ اگر علی مرتضی کے علاوہ کسی اور نے لشکر اسلام میں رہ کر دشمنان دین اسلام کو اپنی تلوار سے قتل کیا ہوتا تب بھی دنیا انتقام لیتی علی و فاطمہ سلام اللہ علیہمہ سے اس بغض کو پہچانی ہے وہاں دہی عادت العرب یہ عرب کی عادت تھی اس لیے کچھ ہی عرصے میں بعد رہلت پیغمبر عاظم وہ نفاق منظر عام پر آ گیا جس کے لئے پیغمبر کی رہلت کے بعد شہزادی نے جو خدوبہ دیا ہے میں بیان کروں گا چند سطح نے اس خدوبے کی تاکہ ہم آشنا ہو سکیں اور کبھی اگر اللہ توفیق دے رکھئے کانفرینس رکھئے سمینار ایک ایک فقرہ اس خدوبے فدق کا مشل راہ واقعی علماء نے تشریح کی ہے کس انداز سے بی بی دو عالم شہزادیے کونے نکلی ہیں بی بی دو عالم جب گئی ہیں مسجد کی جانب تو ان کی شان کیا تھی اور یہ خدوبہ بلغات النصہ جیسی کتاب میں احتداد تبرسی جیسی کتاب میں یہ خدوبہ نکل ہوا ہے انہو لما اجماع ابو بکر و عمر علامن فاطمہ فدقن جب یہ دونوں جمع ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ کس لیے تاکہ فدق نہ دیں اچھا آپ انصاف سے بتائیے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں فرض کیجئے آپ کے حلور میں الحمدللہ صاحبانِ سروت ہیں خرچ کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں کوئی انسان جو ہر کسی کو دیتا ہو مندر کے نام پر مسجد کے نام پر بی جے پی آئے تولے کر جائے بی ایس پی آئے تولے کر جائے کانگریس آئے تولے کر جائے سپا آئے تولے کر جائے عام آدمی پارٹی آئے تولے کر جائے مندر کے نام پر عید ملادن نبی کے نام پر کوئی ایسا انسان ہو جہاں ہر کسی کو ملتا ہو علاج کے نام پر یتیموں کے نام پر پرہائی کے نام پر آپریشن کے نام پر اگر کوئی ایسا داتا ہو اور اس دینے والے کے گھر چوری ہو جائے تو سننے والا کیا کہے گا یہی کہے گا کتنا بےہودہ چور تھا مانگ لیتا اب آپ انصاف سے بتائیے اس روح زمین پر اگر ہلور جیسی جگہ پر زلہ صدھارت نگر میں کوئی ایسا مالدار ہو جو ہر کسی کو دے اور اس کے گھر چوری ہو جائے تو سننے والے کہے گا کتنا بےہودہ چور تھا اگر کوئی ایسا گھرانہ ہو جہاں فقط زمین والے نہیں بلکہ آسمان کی بلندیوں سے بھی آنے والے سب بستہ کھلے رہتے ہوں اور پھر بی بی کا باق کوئی حلب کر جائے تو پھر جناب بلال کازمی کو کہنا ہی پڑے گا کہ فقط یہ سوچ لیتے باغ زہرہ چھیننے والے جہاں ملتا ہو بے مانگے وہاں لوٹا نہیں جاتا کم از کم بےہودہ تو کہا ہی جائے گا کم از کم جو لفظ استعمال ہوگا وہ بےہودہ تو کہا ہی جائے گا جب ان لوگوں نے فدق کو حلب کیا ہے وَبْبَلَغَهَدَالِكُ اور شہزادی کونین کو اس کی اطلاع ہوئی ہے تُلَّا فَتْخِمَارَهَا عَلَى رَاسِحَا خِمَار ایک بڑا سا مقنہ جو سر کو سورت کو اور سینے کو ڈھک لے ڈالتی ہیں وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا چادر اوڑتی ہیں وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا وَنِسَائِ قَوْمِهَا اپنے گھر کی خواتین کے حسار میں لُمَّا کہتے ہیں چند ایک خواتین کے حمراہ کسی ایک گروہ کے ساتھ نکلنا شہزادی کمالِ عفت کے حمراہ مسجد کی جانب آگے بڑھتی ہیں تَطَعُ کیا انداز ہے چلنے کا بھی بھی ہے دو عالم کے وہی انداز جو نبی عاظم کے چلنے کا انداز تھا یا مشابہت کو آپ پہچانی ہیں میرے عزیزوں ہم اور آپ کیا نبی کے مشابہ بن سکتے ہیں بلکل بن سکتے ہیں اس دام فرے میں گرفتار مت ہوئیے گا کہاں وہ اور کہاں ہم نہیں بن سکتے ہیں نبی نے سوال کیا کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہیں بتاؤں تم میں ہم سے مشابہ کون ہے قالو بلایا رسول اللہ سب نے ہاتھوں کو بلند کر لیا ہم سننا چاہتے ہیں نبی نے فرمایا احسنکم خلقا وہ ہے مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ جس کا اخلاق اچھا ہو کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے اخلاق و کردار اچھا ہونا چاہیے پھر فرمایا ابرکم بے قرابا وہ ہے مجھ سے مشابہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو نبی کے مشابہ بننا ہے تو ان تعلیمات کو عملی کرنا ہوگا اب روایت کہتی ہے اس خدوے کا جو آغاز ہے وہ کیا ہے چلنے کا انداز وہی جو نبی آزم کے چلنے کا انداز تھا حَتَّ دَخَلَتْ عَلَىٰ عَبُوْ بَكْ بی بی دو عالم کہاں پہنچ گئیں عبو بکر کے پاس وَهُوَ فِي حَجْدٍ مِّنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَغَيْرِهِمْ وہ محاجرین و انصار اور کوئی دوسرے لوگوں کے گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فَنِيطَتْ دُونَهَ مُلَاهَ فَجَلَسَتْ سُمَّ أَنَّتْ أَنَّتَنْ عَجْحَشَ الْقُومُ لَحَابِ الْبُقَاءِ پردہ حیل کیا گیا شہزادیِ کونین نے گریہ کیا بی بی دو عالم بنت پیغمبر کا گریہ جب یہ گریہ کیا ہے شہزادی نے تو وہاں موجود تمام افراد میں شورِ گریہ بلند ہو گیا حَتَّ اِذَا سَكَنْ نَشِجُ الْقُومِ وَحَدَأَتْ فَوْرَهُمْ اِفْتَحَتِ الْقَلَامِ بِحَمْدِ اللَّهُ وَصَنَا عَلَيْهُ وَصَلَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ یہاں تک کہ جب سکوت تاری ہوا ہے تو بی بی نے اپنے خدوے کا آغاز کیا حمدِ پروردگار سے پھر نبی عاظم پر تحفہ درود و سرعبات و سلام سے اور اس کے بعد اب آپ سوچئے شہزادیِ کونین سلام اللہ علیہ نے اس خدوے میں کن کن مطالب کو بیان کیا ہے بی بی دو عالم نے ایک ساتھ قرآنِ مجید کا تذکرہ کیا قرآن کے ساتھ ساتھ اہلِ بیتِ اتھار کا تذکرہ کیا نبی عاظم کے فرمان کی روشنی میں بی بی دو عالم نے بیان فرمایا وَأَحَدُ الْقَدَّمَهُ أَلَيْكُمْ یہ ذرا دقیق بحثیں ہیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں علماء نے بیان کیا یہاں پر دو احتمالات ہو سکتے ہیں یا اس لئے اس تابعیل کو استعمال کیا ہے تاکہ حدیثِ سقلائن کو بی بی دو عالم پیش کر سکیں جہاں نبی نے فرمایا تھا اِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمْ اُتَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَحْلَبَيْتِي مَا اِنْ تَمَسَكْتُمْ بِحِمَلًا تَظِلُّ بَعْدِي یا یہ کہ پروردگار عالم کی جانب سے قرآن کریم میں جو آئے کریمہ نازل ہوئی اس لئے بی بی دو عالم نے اس فقرے کو استعمال کیا ہے کہ یاد رکھو کتابِ خدا تمہارے سامنے ہیں اور پھر شہزادی نے جو کتابِ خدا مند سبحان کے صفات بیان کیے ہیں اس ایک خدمے میں متعدد مقامات پر یہ سارے ایک ساتھ اس قرآن پر جب لوگ عمل کرتے ہیں تو دوسرے اس قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنے والے پر غیبتہ کرتے ہیں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جنہوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کیا تو وہ سرحدوں کے باہر ہیں لیکن چونکہ قرآنی عمل نے انہیں اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ مالک نے آواز دی تم اپنے آپ کو صاحبِ ایمان بناو کتابِ قانون قرآنِ مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بناو ہم تمہارے محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دیں گے سید جعلو لہم الرحمن وودہ ہم لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں گے قائدن علی الرضوان اتباؤہو جلت تک جانا ہے تو اس کا اتبا کرو تم جلت تک پہنچ جاؤ گے مؤدن علی النجات استماعوہو سما کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے استما کا لفظ استعمال کیا ہے سما یعنی سننا استماع یعنی غور سے سننا قرآن کو فقط سننا نہیں ہے جب قرآنِ مجید کے آیات کی تلاوت ہو تو غور سے سننا ہے شہزادی کونین نے یہ ساری چیزیں بیان کی یہاں تک ابی بی اے دو عالم فرماتی ہے مستحبات کا بھی تذکرہ ہے اس میں مباہات کا بھی تذکرہ ہے اس میں واجبات دینیہ کا بھی تذکرہ ہے اب بی بی اے دو عالم نے میرے عزیزو توجہ کیجئے گا شہزادی کونین نے اپنے اس ایک خدبے میں فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے سب سے پہلے ایمان کی طاقت کو بیان کیا ہے شہزادی کونین صدیقِ طاہرہ حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم بی بی دو عالم سب سے پہلے ایمان باللہ اس کی طاقت کو بیان کرتی ہے اس کے فلسفے کو بیان کرتی ہے یہ ایمان باللہ کیا ہے یہ وہی ایمان جو شہید قاسم سلمانی کے ہاں شہدائے راہِ اسلام کے ہاں ہم نے دیکھا ہے آپ توجہ کیجئے گا سب کچھ تھا اور ایمان کی طاقت اس منزلِ کمال پر تھی ہمارے یہ سب کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو ذاتِ خدا پر ایمان نہیں ہوتا ہے ابھی خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی عزیز مجھا ہے تو کفیہ جملے لبوں پر آ جاتے مرنے کے دن نہیں تھے ہمارا ہی باپ کے عمر گیا کسی اور کو موت آ جاتی ہے بیجا توقعات کچھ دیر کے لیے اللہ میاں زندہ کر دے یہ ایمان کی طاقت کا نہ ہونا اللہ ماں اغبال شاعرِ مشرق حقیم عمد کیا کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر اپنے کو پرکھنے کے لیے ان مغربی ممالک میں بیٹھنے والوں کو مت دیکھو خاص ہے ترکیم میں قومِ رسولِ حاشمی رسولِ خاتم کی جو قوم ہے ان کا انتیاز ہی جدہ گانا ہے ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحسار یہ ناس کرتے ہیں اپنے ملک پر اپنی زرق و برق پر اپنے بلند و بالا عمارتوں پر اپنی گوری چملی پر قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری لیکن تم کو مضبوط ہو کیونکہ تمہارے یہاں مذہب کی طاقت پائی جاتی ہے اور پھر اللہ ماں اغبال کہتے ہیں دامنِ دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اگر دین کی باگ دور کو تم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا پھر تمہارے یہاں دین باقی نہیں بچا اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی اور اگر تمہاری تعداد ایک دوسرے سے منتشر ہو گئی تو پھر تمہیں ایک ملت کی صورت میں پہچانے نہیں جاؤ گے سب سے پہلے شہزادی کونین نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے فلسفہ احکام کے بعد میں وہ ہے ایمان باللہ پھر اس کے بعد نماز کا تذکرہ کیا ہے پھر میں نماز کے سلسلے میں جنابِ عشرت لکھنوی اللہ اللہ مقامہ کی اشار آپ کے سامنے پیش کروں کہ جنابِ عشرت لکھنوی نے اس نماز کے سلسلے میں کیا کہا ہے اگر کسی نے آج کی شب نماز نہیں پڑھئی ہے میں گزارش کروں گا میلس ختم ہوتی ہی جائیے پہلے نماز پڑھئی ہے اس امید و عارضوں کے ساتھ کے مالک توفیق دے کل سے اولے وقت نماز پڑھنے والوں میں ہم شمار ہوں گے اللہ اور رسول کا فرمان ہے نماز پاکیزگیہ نفس کی پہچان ہے نماز قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے نماز انسان کے جسد کے لیے جان ہے نماز دنیا کے ہر گناہ سے سب کو بچاتی ہے یہ وہ نماز ہے جو خدا سے ملاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو مسجد بھی خوشو اور عذاب ہی نسار ہو فرشِ عذابِ عابدِ شب زندہ دار ہو ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو سرور کا غم ملا ہے تو شکرِ خدا کرو فلسفہ نماز کو بیان کیا ہے شہزادیہ کونین نے اس کے بعد زکاة کو بیان کیا ہے روزے کے فلسفے کو بیان کیا ہے جہاد و صبر حج عدالت امامت عمر بالمعروف ماباپ کے ساتھ نیکی سلے رحم قصاص خدا سے وعد اگر کیا ہے تو اس کو پورا کرنا عدالت معاملات میں بھی عدالت کی شرط ہے شراب کی حرمت خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے کس نے بی بی ادوالم بنت پیغمبر نے اپنے اس ایک خدبہ فدق میں غلط نسبت جو مومی آئے بگ دیں اجازت نہیں ہے چوری کی حرمت حرام ہے شرق کی حرمت میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اگر ہم کچھ کر رہے ہیں مقدس بارگاہوں کی شبیحوں میں جانے کے بعد تو ایک مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہیں ہمارا یہ عمل ہمیں مشرق تو نہیں بنا رہا ہے سوچ لینا چاہیے کہ شرق سب کچھ خدا ماف کر دے گا سب کچھ لیکن شرق چونکہ ظلم عظیم ہے پرودگار اسے ماف کرنے والا نہیں پھر شہزادیہ کو انہیں نے تقوی کی خاص تاقید کیا فتق اللہ حق توقات ہے تقویہ استیار کرو اب پھر نبی عظم کا تعروف امیر المؤمنین کا تعروف اور اپنا تعروف پیش کیا ہے بی بی عدوالم نے اس ایک خدبہ فدق میں تو مقالت ایوہ الناس پھر بی بی فرماتی ہے اے لوگو اعلموا انی فاطمہ میں فاطمہ ہوں و ابی محمد میرے بابا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ پھر فرماتی ہے اقول عودا وبدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا طولانی گفتگو ہے ابو بکر سے لیکن جس شاترانہ انداز ہے اس سقیفہ کے پہلے نمبر کے انسان نے گفتگو کی ہے وہاں پڑھئے اسی خدبہ فدق میں آپ کو مل جائے گا فانتم کیا کہتا ہے وہ فانتم دیکھیں اس میں بھی سیاست ہے کہ عام افراد جب سنے تو ایسا محسوس ہو کہ اس کے دل میں شہزادی ہے کونین کی محبت ہے فانتم اترت رسول اللہ آپ تو اترت رسول خدا ہیں الطیبون آپ طیب و طاہر لوگ ہیں والخیرت المنتجبون اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے وانت یا خیرت النساء وابنت خیرت الانبیاء صادقتا فی قولک طولانی گفتگو ہے یہاں پر میں صرف ایک نکتے کی جانی بشارہ کرنا چاہوں گا ابن عبی الحدید موتزلی ان کے ظاہرن ایک استاد ہیں علی ابن فارقی یہ علماء نے لکھا ہے ظاہرن ان کے استاد ہے علی ابن فارقی ابن عبی الحدید موتزلی نے اپنے استاد علی ابن فارقی سے ایک سوال کیا استاد یہ بتائیے کہ اگر ابو بکر کو بند پیغمبر کو اس انداز میں جواب دینا تھا تو آخر فیدک واپس کیوں نہیں کیا پھر سے سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اترتے رسول خدا ہیں آپ کو تو اللہ نے منتخب کیا ہے آپ سید الانبیاء کی بیٹی ہیں آپ تو منتجب روزگار ہیں کیا سوال کیا ابن عبی الحدید موتزلی شیعہ نہیں ہے اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں کہ آخر اگر اس انداز سے جواب دینا تھا تو انہوں نے فیدک کو واپس کیوں نہیں کیا جانے قربان جائیں دیکھئے الحق کو یعلو ولا یعلا علی حق ہمیشہ سرچل کر بولتا ہے فوراں انہوں نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے اگر یہ فیدک واپس کر دیتے تو آئندہ روز بنت پیغمبر آتی ولایت و وسایت و خلافت امیر المؤمن کا نام لے کر کے ان کو خلافت بھی واپس کرنی پڑتی خلافت کیسے واپس کر دیتے یہ تو دنیا پر استفراد تھے میں آپ کے سامنے صرف دس پندر نیٹ اور گفتگو کرلوں گا اور اجازت دیں آپ حضرات آپ توجہ کیجئے گا اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و عجل فرجہ میں آپ کے سامنے پیش کروں یا علی آپ توجہ کیجئے گا اللہم صلی علی محمد و عالی محمد مثلا شبلنجی شبلنجی عالم اہل سنت ہیں شبلنج کہاں ہے کاہرہ کے پاس ایک شہر ہے شبلنجی کا پورا نام کیا تھا مؤمن ابن حسن شبلنجی شافعی شافعی مکتب کے یہ بزرگ عالم ہے آشوبی چش میں مقتلا ہوئے یہ پیغام ہے تمام برادران اہل سنت کے لیے کہ اگر ہم ان مقدس بارگاہوں میں جائیں نجف جائیں کربلا جائیں سامرہ جائیں کازمین جائیں ذریع کی جالی کو تھام کر ہم دعا کریں تو آپ شرک اور بدعت کے فتوے مت لگائیے گا آپ کے بزرگوں نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے مقامات مقدسہ تک امام کازم کے دربار میں لوگ آئے ہیں امام رضا غریب کے حرم میں لوگ گئے ہیں کربلا مولا میں الہ ماشاءاللہ شبلنجی کی آنکھ میں تکلیف بینہ ہی جا رہی ہے آتے ہیں شبلنج سے قاہرہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس اس نے صراحت کے ساتھ جواب دے دیا کہ اب کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے تاریکی ہے اور روشنی ختم ہو چکی ہے لیکن ان کو عقیدہ تھا شافعی مذہب کے انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا کہاں جناب نفیسہ خاتون کی قبر پر نفیسہ خاتون کے بارے بیان کیا دا میں نے کتنی مرتبہ انہوں نے قرآن ختم کیا تھا چھ ہزار مرتبہ اپنی زندگی میں چھ نسل امام حسن مجتبہ سے یہ وہ خاتون جس نے اپنی زندگی کے آخری دن صرف اس نیت سے روزہ رکھا تھا کہ اللہ مجھے موت دے دے اپنی حیات میں ہی اپنی قبر کھود رکھی تھی البتہ قبر کھودنے کے مسائل ہیں مراد اعظام سے سوال دریافت کیجئے گا استفتح کیجئے گا توضر مسائل میں دیکھئے گا علماء موجود ہیں ان سے دریافت کیجئے گا نفیسہ خاتون کی قبر پر آتے ہیں شبلن جی آنے کے بعد اپنی آنکھوں کو رکھتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں میں آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے توسل سے خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی مجھے واپس مل جائے تو میں خانوادہ اسمت و تحارت کے لیے ایک کتاب لکھوں گا شفا مل گئی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام کیا ہے اس کتاب کا نام ہے مناقب آل الاطحار جس میں پیغمبر خاتم کا تذکرہ ہے امیر المؤمنین کا تذکرہ ہے عیمہ ماسومین کا تذکرہ ہے حد یہ ہے جناب زینب کبرہ کا تذکرہ ہے جناب سکینہ کا تذکرہ ہے خانوادہ اسمت و تحارت کے فضائل کو یقجہ کیا ہے شبلن جی نے اب اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے پیغمبر خاتم سے کی پیغمبر پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کیا کرتے تھے خرج النبی گویا نبی آزم کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میری وفات کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے خرج النبی وہو آخذ بے ید فاطمہ سوچئے بات نبی اپنی بیٹی اٹھارہ ورس کی بیٹی اس کے ہاتھ کو پکل کر اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں فقال منعرفہاوہی فقدعرفہا نبی فرماتے ہیں جو میری بیٹی کو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَ فَحِيَ فَاطِمَا بِنتَ مُحَمَّدِ جو نہیں پہچانتا ہے وہ جان لے یہ میری بیٹی ہے فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ وَحِيَ بَضَعْتُمْ مِنِّي یہ میرا ٹکڑا ہے وَحِيَ قَلْبِي یہ کون لکھ رہا ہے شِبُ لَنْجِيَ شَافِعِي اہلِ سُنَّت یہ میرا ٹکڑا ہے یہ میرا دل ہے وَرُوحِيَ اللَّتِ بَيْنَ جَمْبَيْا یہ میری روح ہے پھر کہتے ہیں مَنْ آدَاہَ فَقَدْ آدَانِ جس نے اسے عذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے عذیت پہنچائی وَمَنْ آدَانِ فَقَدْ آدَ اللَّهِ اور جس نے مجھے عذیت پہنچائی گویا اس نے خدا کو عذیت پہنچائی وَمَنْ آدَ اللَّهِ فَقَدْ کَفَرْ اگر کوئی خدا کو عذیت پہنچائے تو اس کا ٹھکانہ پھر تو اسے لعنت کا توقع پڑھنا ہی چاہیے کم از کم ہم اسے لعنتی تو کہی سکتے ہیں نبی کی حدیث کی روشنی میں عزیز آنِ گرامی یہ ہے عظمت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی آئیے صرف اور صرف وہ آئے کریمہ جسے میں نے اس طرح سخن کے طور پر پیش کیا پانچ منٹ میں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں پھر مسائب اور پھر انشاءاللہ کلاب جمال صاحب سے بھرپور استفادہ کریں گے پرودگار نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے ڈر کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مال میں کمی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے تمہیں جسمانی عذیتوں میں مبتلا کرنے کے ذریعے اور پھر پرودگار کہتا ہے وَبَسْ شِرِصْ صابرین صبر کرنے والوں کے لئے بشارت ہے واقعی میں میں ختم کر رہا ہوں آپ یقین کیجئے جناب زہرہ مرضیہ کے پاس مال کی اتنی کمی تھی یہ جو ہمارے گھروں میں ایک کمبل ہے دو کمبل ہے دس کمبل ہیں ایک بیٹ شیٹ دو بیٹ شیٹ دس بیٹ شیٹ گران قیمت پردے پڑے ہوئے ہیں میں مخالف نہیں ہوں ہمارا سٹینڈر ہائی فائی ہونا چاہیے واقعی میں موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے لیکن ضرورت سے زیادہ اگر ہے تو اسے خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک خال کے سوا کچھ اور نہیں تھا جس کے اوپر رات میں ہم سوتے تھے اور دن میں اپنے جانوروں کو اس کے اوپر چارہ دیتے تھے یہ تھی مالی تنگستی مالکہ چنت شہزادی سیدہ نساء عالمیان رسول اللہ کی بیٹی جب پیغمبر نے اپنی بیٹی کو افسردہ پایا تو ایک سوال کیا بیٹا تم غمزدہ کیوں نظر آ رہی ہو اس موقع پر شہزادی نے یہی کہا تھا بابا مجھے بھوک کی شدت مارے ڈال لہی ہے اور پھر جسمانی عذیت جسمانی عذیت آپ سنیں گے شہزادی نے اتنی چکیاں چلائی تھیں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اتنی نمازیں پڑی تھیں کہ پیروں میں ورم آ گیا تھا میں گزارش کروں گا آج رونے میں بخل سکا مت لیجے گا اس کی وجہ ہے فرض کیجئے فرض کیجئے ہم میں سے کسی کی ماں کو تماشے لگیں تو کیا ہم برداشت کریں گے اگر ہماری ماں ہماری زندگی میں کسی ظلم کے سبب کمر خمیدہ ہو جائے تو کیا ہم برداشت کریں گے آج کائنات کے عظیم انسانوں کی ماں کی رخصتی کی شب ہے اٹھارہ ورس کی عمر میں محض شہزادی قونین پر ضعیفی کے آثار نمائی ہو گئے تھے اور سنیں گے آپ اور سنیں گے شہزادی قونین کی جسمانی عذیت کا علم یہ ہے کہ بی بی اے دو علم کو بازوں پر اتنے تازیانے لگے تھے کہ لکھا علماء نے مرہوم کمپانی کہتے ہیں کہ جب تک شہزادی زندہ نہیں اپنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی ہیں شہزادی سلام اللہ کی پہلو شکستہ اڈیلی کے نتیجے میں بی بی کبھی بھی رات میں اپنے بستر پر سو نہیں پاتی تھی بیٹھ کر اپنی راتوں کو گزارتی تھی کیسے سوتی داہنی کروٹ لیتی تو ہاتھ کا بہذور رسیت پہنچا تھا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کر بلا کہ میں ایک روایت پیش کروں ابن قلوے رضوان اللہ شیخ مفید کے استاد بزرگوار دونوں کی قبریں ایک ساتھ ہیں ابن قلوے نے آس سے ہزار برس قبل ہزار برس قبل ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کامل الزیارات اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ پروردگار علم اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہتا اے پیغمبر اللہ آپ کا تین موقع پر امتحان لینا چاہتا ہے پہلا امتحان کیا ہے بتکذیب آپ کو چھٹلائے جائے گا آپ کو ڈرائے جائے گا نبی آزم نے جب یہ امتحان سنا ہے پیغمبر کہتے ہیں یا رب قبل تو ورزیت مجھے یہ امتحان منظور ہے دوسرا امتحان بلجو آپ کو گھوکا رہنا پڑے گا کہا یا رب قبل مجھے یہ امتحان منظور ہے تیسرا امتحان سن کر آپ برداش نہیں کر سکیں گے تیسرا امتحان امت ثالثہ تیسرا امتحان کہا ہے پرودگار کہتا ہے امم اخوک علی فیقتل ویبنت فاطمہ فتضرب وہی حامل آپ کے بھائی علی مرتضی کو محراب عبادت میں شہید کیا جائے گا آپ کی بیٹی فاطمہ کو مارا جائے گا جبکہ وہ حاملہ ہوں گی جیسے ہی پرودگار عالم کی جانب سے پیغمبر نے یہ سوال سنا ہے اور امتحان سنا ہے روایت کہتی ہے نبی نے خاموشی اختیار کی اور پھر نبی آزم نے مقص کرنے کے بعد کہا انہ لیلہ وانہ علیہ راجعون اور پھر کہتے یا رب قبل تو رضید خدا یا مجھے یہ امتحان بھی منظور ہے حجر ہم اور آپ جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کبھی کبھی بڑی بڑی لائیاں ہوتی ہیں میرے عزیزوں محسوس کیجئے بڑی بڑی لائیاں ہوتی ہیں اور اگر کسی مرد پر کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے گھر کی کوئی خاتون اسے بچانے کیلئے آ جاتی ہے تو اس مجد مقابل یہی کہتا ہے آج تمہیں تمہارے گھر کی ناموس کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا حائر مظلومیت عمیر المامرین شہزادی قوری عمیر المامرین کی دفاع پہ آگے بڑھتی ہے پھر عمیر المامرین صرف اس احید کے نتیجے میں اپنی تلوار کو نہیں اٹھاتے ہیں جو انہوں نے اپنے رب کریم پروردگار سے اور نبی خدا سے اہد کر رکھا تھا اجرکم اللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے سن لیے چند جملے وقت شہادت بی بی عالم شہزادی قونین زینب کی عمر تقریبا سالے تین برس امام حسین کی عمر مبارک تقریبا پانچ برس امام حسن کی عمر مبارک تقریبا چھ برس اب پروردگار نے ایسا نظام رکھا ہے جو جس مزاج کا ہوتا ہے اسی اعتبار سے امتحان میں رکھا جاتا ہے شہزادی قونین اپنے بھائیوں کے سامنے بھی کبھی بغیر حجاب کے نہیں آتی تھی بلت پیغمبر زینب کبرہ کو بغیر حجاب کے شامو کوفہ کے بازار دربار میں جانا پڑا حسین کو پیاس بہت لگتی تھی میدان قبلہ میں زہرہ قلال تین شب روز کا بھوک پیاس دفن کیا رہا ہے حسن مجتبہ غیرت من تھے غیرت حسنی کے سامنے ماں کے رخصار پر تماشے لگائے جا رہے ہیں عجر کیسے بتاش کیا ہوگا امیر المؤمنین نے کیسے صبر کیا ہوگا علی مرتضی نے میں آپ کے سامنے پیش کروں جناب زہرہ مرضیہ اپنے حجرے میں امیر المؤمنین سے کہتے ہیں ہجرے میں جناب زینب پہنچی ہیں اپنی لادلی جناب زینب سے بی بی دو عالم نے یہی فرمایا توسط سے کس کے پاس بھیجا تھا پیغمبر کے پاس نبی کا کفن نبی کو مل چکا ہے زہرہ کا کفن شہزادی زینب نے جناب زہرہ کھو دے دیا ہے کہ یہ کفن حسن مجتبہ کا حسن کو دو کفن ملیں گے یہ کفن تمہارے بابا علیہ مرتضی کا زینب طلب گئی اممہ میرے بھئیہ حسین کا حسین کو بغیر کفن کے بے گور و کفن میدان کربلا پر رہنا پڑے گا اسی راستے سے تمہیں گزار جائے 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 حسین کا ناشا بے سر پڑا ہوا ہوگا عجر 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 زہرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے غصر و کفن کی منزلیں تیہ ہو گئی ہیں امیر المومنین نے زینب کو بلایا ہے گریہ برہا مولا نے زینب کو جدا کر دیا حسین مجھتبہ کو بلایا حسین نے گریہ کیا حسین کو جدا کر دیا اب جب حسین کا نمبر آتا ہے مولا امیر المومنین امام حسین کو تلش کر رہے ہیں اسماء ذرا حسین کو بلاو حسین امام حلی کے اسرار پر دروازے تک آئے بابا میں اس وقت تک آگے نبر ہوں گا جب تک میری امام مجھے نہ طرف کرے بندے کفن ٹوٹ گئے آ میرے لان حسین آجا لزہرہ کا جنازہ گھر سے چلا امیر المومنین نے سے پردلہ کیا ایک مرسیہ پڑھا اے نبی خدا میں آپ کی امانت کو واپس کر رہا ہوں لیکن مجھے معاف کیجئے گا جیسی امانت آپ سے لی تھی میں ویسی امانت ہوا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ اَيَّمُ قَلَبِيًا قَلِبُون اِنَّا لِلَّه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون الٰه بِهَقِّ الزَحْرَ وَابِهَ وَبَعْلِهَ وَبَنِيهَ وَسَرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَ بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ خُدَعَيَ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے مابود واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا اے کریم پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے مابود واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرمائے اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان فاطمہ تو سہرہ ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرمائے جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و آجل نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں بحق جناب محسن اے کریم پروردگار اولاد کی نعمت سے ملہ مال کر دے مابود واسطہ محمد اور آل محمد اے کریم پروردگار دشمنہ نے مکتب فاطمی کو نیست و نابود فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم شرک و کفر و نفاق کو سر نگو فرما ہمارے ملک کی شرپسند تنظیموں کو نیست و نابود فرما ہمیں اپنے ملک میں باوقار طریقے سے جینے کا ہنر سکھا دے اے کریم پروردگار اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ان مقدس مقامات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما علماء فاضل مؤمنین وائزین خطباء شعراء زاکرین مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ لزمہ خامنی محافظ کربلا جناب آیت اللہ لزمہ سیستانی سید مقاممت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مابد واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جنت البقی کو آباد کر دے آل سعود کو نیست و نابود فرما اے کریم پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے آوان و انصار میں شمار ہو سکے ربنا تقبل منا انکا انت سمی العلیم بر محمد و آل محمد صلوات ماتم حسین اللہ صلوات اللہ